انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں آپ دیکھ رہے ہیں مقابلہ اور ابھی کوشی دیر پہلے پردامترین نائند بودی نے اسی آیا ہے کہ وارشک بیٹھر کو سمبودت کیا ہے پردامترین نائند بودی نے کلیر کہا کہ سرکار راشتر ہیت میں اب کئی بڑے فیصلے لے رہی ہیں اور رسک لینے والے فیصلوں کو بھی آگے بڑھا رہی ہیں پہلے کے سرکاروں کی پولیسی پریالیسس کو توڑتے ہوئے اب پردامترین نائند بودی کے سرکار تیئی سے وہ فیصلے لے رہی ہیں جس کے وجہ سے ارثوستہ کو گتھی مل سکتی ہے وہ نے کہا کہ ان کی سرکار راشتر ہیت میں ہر زوخم اٹھانے کو تیار ہے اور یہی وجہ ہے کہ مہماری کے باوجود ارثوستہ رفتار پکڑ رہی ہے اور اس سے مدے پر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ شازیہ علمی جی موجود ہیں بھرتنطہ پارٹی کے پروقتہ جوئی کمار جی کانگریس کے پروقتہ ڈاکٹر آشرتوش ورمان سمجھوادی پارٹی کے پروقتہ اور مادو آنن جی جی ڈیو کے پروقتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے آشرتوش جی میں آپی سے یہ سوال لوں سی آئی کی اس بیٹک میں پردامترین نائند بودی نے تمام ان فیصلوں کا ذکر کیا جس کے وجہ سے آج دیش کی ارتوشتہ کو تیزیہ اور گتیہ مل رہی ہے اس کے باوجود وپکش کو لگتا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے ایسا کیوں صاحب؟ نہیں عجی جی ایسا ہے کہ پریس کانفرنس میں بولنا اور کسی سمو کو گوشل کرنا اسے بھاشن دینا الگ بات ہے اور جمین پر جو حقیقت ہیں وہ الگ ہیں آپ سب سے کچھ چھپا نہیں ہے کہ لگاتار ہماری ارتوشتہ کتنی بری ستی میں ہے اور یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں اور بار بار اس میں کرونا مہماری کا حوالہ دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر وشو رینکنگ کی بات کرے تو بھارت کی جو آرثک آؤٹلوک جو دیا گیا ہے فچ کی رینٹنگ آئی ہے اس میں بھی نیگیٹیو دیا گیا ہے موڈیز نے جو رینٹنگ دی ہے وہ بھی نیگیٹیو دیا ہے اور جو دی بی آر ایس حالل میں دیا اس نے بھی اپنی نیگیٹیو رینکنگ دی ہے یہاں تک سیزر لینڈ کی جو آئی ایم ڈی ہے انسٹیوٹ آف مونیٹری جو اپنی لینکنگ نکالتی ہیں اس میں 63 دیشوں میں 43 ستان پہ بھارت ابھی بھی وہیں پڑا ہوا ہے اس کا مطلب صدھار تو کہیں نہیں ہو رہا ہے اور جو انڈیا کی حالات ہیں وہ لگاتار پچھلے ورش اسی سال اپریل میں جو آر بی آئی کی گورنر ہے شکتی کاند داز جی نے انہوں نے بولا تھا کہ ہماری جی ڈی پی کی گروت 2020-2021 میں نگیٹیو رینے کے پورے انمان ہیں تو جب اتنی حصتی خراب ہے تو یہ جھوٹے سپنے دکھانا اور بڑی بڑی باتیں کرنا اصل میں حقیقت یہ ہے جائے جی بھارتی جندہ پارٹی ایک نومی کے فیصلے کبھی نہیں لے پائی ہے اور آج نہیں ہے ان کی پوروڑتی سرکاریں بھی اس حصتی میں ہیں کہ وہ ایک نومی کو مائنس 24 تک لانے کے لیے وہی جمہدار ہیں اور بات کرتے ہیں کہ پچھلی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا جب پوچھو تو بتاتے ہیں سرکار ہمیں خراب دے گئی تھی ایک سو چھے روپے کا ڈیزل اور پیٹرول مل رہا ہے آپ انوار لگا سکتے ہیں ہم اس دیش میں رہتے ہیں جہاں ایک سو چھے روپے کا ہم لوگ ڈیزل لے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں ایک نومی کا صدر گئی ہے ملہبی شرمناک ہے شازیہ علیہ جی آپ کا جواب دے رہی ہے اس سے پہلے کہ میں کچھ آگے پر سکت رہو آپ کے سامنے شازیہ علیہ جی آپ کے سامنے کے دو دو آر بی آئی گورنر آپ کے ریزنگ کر کے چلے گئے شازیہ علیہ جی آپ نے بول گیا اپنی بات دو آر بی آئی گورنر آپ بھر سے جا ریپیٹ کر رہے ہیں اپنی بات کو بھائی صاحب اس سے آپ اپنا بھی وقت آپ بیجہ ضائع کر رہے ہیں اور درشگوں کا بھی مجھے لگتا نہیں صحیح ہے کیونکہ وقت کی قیمت ہے وقت کی بہت بڑی قیمت ہے تو میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے آپ نے شاید سنانی پردان منطری کا بیان اس کو بھی آپ غلط بولیں گے اور آپ کہیں گے اس میں کچھ سچ نہیں ہے لیکن انہوں نے الگ الگ پیمانوں پر بتایا کی کس طرح سے کام ہو رہا ہے چاہے وہ سٹارٹ اپس ہوں چاہے وہ ہماری ایف ڈی آئی ہو چاہے جو پینڈیمی کے باوجود جو ہماری کلیان سے سیوائے ہوں آپ نے باہر پر پیٹرول اور ڈیزل کا آپ لوگ ذکر کرتے ہیں اور مجھے اپنے طور پر اس کا جواب دینا ضروری ہے بہت ہی انفوشنیٹ اور دربھاگی پورن ستھی رہی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کووڈ کے دوران کتنے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے کتنے زیادہ بے روزگار خپ ہوئے اس میں کسی نے جانبوچ کی یہ نہیں کیا اور کوئی بھی سرکار ہوتی ہے اور دنیا بھر کی سرکاریں یہ جھیل رہی ہیں اس کے باوجود اسی کروڑ جو فوڈ گریز پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں بھی نہیں ہے یہ آپ کی نیتیا خراب ہے نہیں تھوڑا چھوڑ رہنا پڑے گا تو جو کیاپٹل ایکسپینٹیچر جو خرچ ہو رہا ہے سہی سہی بات بولنے پڑے گی آپ اگر ایکسپینٹ کر دیں گی تو آپ مجھے لگتا ہے یہ تو بہت ہی حاصلات مت ہے عشتو جی عشتو جی عشتو جی عشتو جی سنیے تو سہی عشتو جی دیکھیں آپ نے پی باتوں کو رکھا اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں شہزہ جی کی آوات کو ذرا سننا چاہیے پلیز شہزہ جی بات کمپلیٹ کیجئے آگے بڑھیں گے تو دیکھیں یہ ایکسپینٹیچر یا تو ہم لوگ انکم ٹیکس بڑھائیں یا انڈاریکٹ ٹیکس بڑھائیا جائے یہ کہاں سے ایکسپینٹیچر نکلے گا یہ بہت ہی ضروری ہے سب اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں لیکن یہ ساری یوجنائے بھی ضروری ہیں غریبوں کا خیال لکھنا بھی ضروری ہے بھک مری سے ایک بھی غریب کی موت نہیں ہوئی ہے ہمارے دیش میں باوجود اس کے بیروزگاری ہے کووڈ کی وجہ سے بیویسائی میں دکتیں آئیں ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں گروہ تریٹ واپس ہم لوگ جا رہے ہیں واپس پروپل کیا جا رہا ہے سدھان لائے جا رہے ہیں بڑے بڑے فیصلے لیے جا رہے ہیں آپ روڈ بیز اور انفرسٹرکٹر میں دیکھیں یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے یہ نون کیپٹل ایکسپینڈیچر نہیں ہیں یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے یعنی کہ ایسٹ بنایا جا رہے ہیں اس ایسٹ کو بڑھانے سے سیون ایکس فائدہ ہو رہا ہے اور اس سے روزگار بھی مل رہا ہے تو اس سے دو طرح سے لاب ہے ایک تو ایکانومی کو بوسٹ ملتا ہے یہی نیو ڈیل میں ہوا تھا اگر آپ نے اس کے بارے میں پڑا ہوگا تو جب ایسے حالات ہیں تو آپ کو روزگار بھی دینا ہے ایکانومی کو بھی پل کرنا ہے آپ کو ایسٹ بڑھانے ہیں آپ کو انفرسٹرکٹر پر دھیان دینا ہے تو یہ وجہ ہے اور صحیح بات کہہ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام ہیں لیکن نہ تو انٹرم ٹائس بڑھا ہے نہ کسی اور چیزوں کا ٹائس بڑھا ہے آپ دیکھیں اپنی باتوں کو بہت پرکھرتا سے ابھی شازیہ جی نے رکھا ہے اجوہ جی میں آپ کے پاس آؤں پردامتری جی نے اپنے سی آئے کے باشر میں اس ریٹرو ٹیکس کی بات بھی کی ہے جو کہ آپ کی یو پی اے سرکار کے دوران ہندوستان میں لادا گیا اور وہ اپنے آپ میں پہلا ایسا ایکزامپل تھا جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہوا اسے آج موجودہ سرکار نے ختم کیا ہے بہت بڑی پہلے ورنہ انٹرنیشنل کانفیڈنس بہال نہیں ہو پاتا پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آج موجودہ سرکار آرثک مورچوں پر وپل ہے کیوں بھائی دیکھیں اجی جی ویٹرو اسپیکٹیو ٹیکس ایک ہمارے بیچار میں ویٹیگت روپ سے اور مجھے لگتا ہے پارٹی کے اندر بھی اس پرش روپ سے یہ کافی لوگ نے بتایا اچھی دمرن ساپ نے بھی بولا ہے کہ وہ ٹیکس غلط تھا تو اس میں دو رہی ہیں سات سال کیوں لگے بتایا یہ سرکار اس لیے سات سال لگے کیونکہ جب کین نے بھارت کے ایسٹ کو جو قبضہ کرنے کے لئے آدیس نکال لیتے ہیں وہ ٹیبیڈال کے مادئب سے انٹرنیشن کے مادئب سے ہے تو سرکار مجبور ہو گئی اب مہدی جی کو پردارمندی جی اتنا لگتا رسطے کہتے رہتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ بولتے ہیں کہ ہم نے نرنے لیا نرنے کا قانون کیا تھا سات سال میں شاہ جی دو سیکنڈ سات سال تک تو نرنے لی جب ان کو پورے دنیا میں جب بھارت کے ایسٹ کو جھت کرنے کی سٹی ہو گئی تھی تب انہوں نے نرنے اور تب واوائی لوٹنے کے چکر میں تو یہ سرکار کسی چیز میں بھی واوائی لوٹ سکتی ہے دوسری بات ہے جب میں ان کے باشن سن رہا تھا تو ایک چیز پاسٹے کہ باشن ہی موڈی جی اور ان کے سرکار کے لئے ایک دم فٹ ایک ڈسکرپشن اسی ہے آپ کو وشوات مجھے لگ رہا تھا کہ کس دیش کے بارے میں بول رہے ہیں ہم نے جو ہے ونٹیلیٹر میں اچھا کام کیا آکسیجن میں اچھا کام کیا یہ ایک ہی سرکار اس دیش کے اتیاس میں ستر سال میں کبھی نہیں ہوا جو بے روزگاری کے آکڑے جو ہے پرکاشت نہیں کرتی ہے آپ کو کبھی نہیں مانون ہوگا کہ اس دیش میں کتے بے روزگار ہیں یہ پہلی سرکار تو موڈی جی کو جو ہے دھنیاوات کبھی نہیں دوسری بات مہنگائی حجی جی کمپیٹر نے دی سنی جنہا کڑوا سچ لیکن سن دو سیکنڈ پیٹرول ڈیزر انفلیشن مہنگائی بے روزگاری اس دیش میں آپ بتائیں آپ بھی جانتے ہیں کہ پوری طرح سے لوگوں کی کمائی شازیہ جی دو سیکنڈ لوگوں کی کمائی کم ہو گئی ہے پہلی بات تیس دیکھ لیجئے تین کروھر مدیوار کے لوگ گریبی رہے کھا کہ نیچے چلے گا مدیوار جو جو بیجی جو ووٹسائی فوروڈ کرتے ہیں تین کروھر شازیہ جی شازیہ جی میں نے آپ کو انٹرپ نہیں کیا شازیہ جی میں تو بیانس نہیں کروں گا میں تو آپ کو پھر پھیکیا تو انرو دے دو میٹ میں ختم کر لے تا پھر آپ جتنے سوال آپ بہت لمبا بھاشن دے رہے ہیں بھائی ساپ آجائے بھائی ساپ دو لوگوں نے سرکار کو کہا ہے تین کرا فرض جواب دینا شازیہ جی لیٹیم فینش شازیہ جی پلیز سن لیٹے سن لیٹے آجائے جی پلیز سنچپ میں بس تیس سیکنڈ مختم کیجے کیونکہ ایک سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے اس کا شازیہ آپ سے سوال پوچھیں گی کیونکہ بھائی سنچپ پارٹی کے سبی پروکتاؤں کو آکڑے پسند نہیں میں آپ کو جنب آکڑے کے مہدیب سے کہہ رہا ہوں بے روزگاری کے آکڑے دیکھ لیجئے مہنگائے کا دیکھ لیجئے مدیوہ تین کلور مدیوہ لوگ جو ہے گریبی ریکہ کے نیچے آگئے اس دیس میں چوبیس کلور لوگ جو ہے جو ختم ہو گئے تھے بارہ کلور تک گریبی ریکہ کے نیچے روکتے ہیں وہ چوبیس کلور ہو گئے تو آپ بتے گا کہ یہ کس دیس کے بارے میں باستہ دے رہتے ہیں مجھے سمجھ میں سوچا تھا کہ مہدی جی نے وہ سکتا گلتی سے ساؤتھ کوریا کا آکڑے نکال کر بلکل ساؤتھ کوریا کے آکڑے نہیں ہے لیکن رجائے جی میں دو سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دراصل دو تتھے رکھ رہا ہوں اور اس کا ایک سوال سب سے پہلا سوال آپ نے بیروزگاری کی بات کی میں آپ کے سامنے دو ہزار ساتھ دو ہزار آٹھ کے آکڑے رکھتا ہوں جب منمون سرکار دم بھرتی تھی کہ آرتک ترقی لگتار آگے بڑھ رہی اس وقت صرف employment exchange کے آنکڑے جوڑے جاتے تھے دیش میں صرف employment exchange کے آنکڑے اور اس حساب سے دیش میں 4.3% unemployment تھی اگر پورے طریقے سر ویابی unemployment جوڑا جاتا تو اس وقت کم سے کم 17% unemployment کی بات سامنے آتی تو آنکڑوں کی بات UPA اگر کرتی ہے تو تھوڑا سا گر بڑھ پہلی سنی سر سنی میں ایسے نہیں بیٹھ رہا اور دوسرا بڑا سوال آپ نے کہا کہ وقت طور پر آپ retro tax کے خلاف ہیں پارٹی میں اس کے بارے میں کئی بات ہی گئی لیکن اس ایک فیصلے نے پورے انترراشتری investment پر کتنی بڑی کنٹھا ماری یہ تو آپ سکارتے ہیں مانیے کہ آپ نے دیش کے ساتھ بہت نائنصافی کی ہے ایک میڈے ایک میڈے بھول سکتے موڈی جی بولتے ہیں کوئی نائنصافی میں جو سر عجی آپ بہت ہی پڑے لکھے اور بدھی جی ویں ہیں میں جانتا ہوں اس لئے میں نے آپ کے سوال رکھا آپ جوابی دیتا ہوں سر یعنی رکھا اسپیکٹیو ٹیکس غلط ہے سب سے زیادہ لوگ کو غریب دیکھ سوپر اٹھائی جی بلکل چلی آپ یہ دیکھ ایک ایک سائیڈ نائنصافی 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 سرکار 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 آپ کیا بات ہے آپ جن دھر یوج نائنصافی نہیں نہیں آپ مجھے سوال کرتے ہیں آپ ایس مجھے بلکل دیجئے شازی جی ذرا دو منٹ بولنے دیجئے نہیں تو آجے جی کہہ دیں گے کہ پارلیمنٹ سے لے کر ٹی وی سٹوڈیو تک ویپکس کو بولنے کا موقع نہیں ملتا پارشل ٹروت پرانی پرانی آدھا سچ جھوٹ سے بھی زیادہ خطرنا خطہ ہے خیر چلیے میں ابھی بہت دیر سے ہمارے جیڈیو کے مادو جی انتظار کر رہے مادو جی آپ نے ویپکس کے دونوں نتاؤں کی باتیں سنی آپ بتائیے کیا آج واقعی میں آرث درشت کونڈ سے ہم لگاتار پچھڑتے چلے جا رہے جیسا ہے ویپکس چاہتا ہے کیا مال لے پلیز مجھے گلانی ہو رہی ہے آپ کی باتوں کو میں نے سنا اور اس پی جو دم بھڑتی ہے آپ کو ہی سے آگے آپ کو ہندوستان پاکستان ہندوستان کے علاوہ اگر کچھ آتا ہو تو بہت کریں ہمارے میں کچھ سنا اور یہی کا ہے کہ آج کچھ رہا ہے آپ یہ اگر ہے دیکھیں اچھو جی بیرا گھر کس نے کیا ہے تو دیز کی جنگتہ کو پتا ہے اب جب واپس انڈیے میں آگئے تو انڈیے مجبوط سرکار ہو گئی ہے جب تک نتیز تمہار جی کا جینے نہیں محچ ہو رہا تھا تک تک مجبوط سرکار نہیں جی گیا جب چناؤں رہنے کا مجبوط سرکار نہیں جی گیا اور اب انڈیے میں آگئے تو مجبوط سرکار ہو گئی ہے یہ پلتو رام کی طریقے سے باتیں مت کیجئے چلی عام جنتہ کی بات کرتے ہیں شازی علمی جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ابھی اپنی باتچیت میں اسوچ جی نے کہا کہ ایک عام آدمی کو کھانا میسر نہیں ہے تین کوئے لوگ آج غریبی لیکھا کے نیچے چلے گئے ہیں جو بندیورگی تھے شازی علمی جی اس کا جواب دیجئے بڑا عروب ہے شازی علمی جی دیکھئے چاہے وہ کی پالسی میں ریٹس ہو یا ریپو ریٹس ہو وہ بدلہ نہیں ساتھ سانوں سے اگر آپ دیکھیں گے تو ایفلیشن بھی زیادہ سے زیادہ 5.1 سے 5.7 کی بات ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسی بیشوک مہا ماری ہے اور باقی دیشوں کے کیا حال ہے یہ بات کر رہے ہیں 21 سالوں سے 42 کروڑ گریب لوگ کے جندھن کھاتے کھلے ہیں کتنی اس میں بینکی ہوئی ہے میں اس کا نمبر بتاتی ہوں آپ یہ دیکھیں 80 کروڑ لوگوں کو گریب لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے کھانا مل رہا ہے آپ دیکھیں فرضی بارے بچولی ہٹ گئے ہیں آدھار کاٹ کے ذریعے جندھن یوشہ کے ذریعے شہزیہ جی ایک سوال میں آپ سے پوچھوں ایک سوال میں آپ سے پوچھوں 2014 میں سرسو کا تیل 99 روپے کا ملتا تھا شہزیہ جی پلیز سنیے گا آپ کو شاید اس کی جانکاری ہوگی 2014 میں سرسو کا تیل 99 روپے میں ملتا تھا آج وہی سرسو کا تیل 151 روپے میں ملتا ہے 50 روپے بڑھ گیا ہے بیٹھے سات سالوں میں سرسو کا تیل کیا یہ مہنگائی نہیں ہے آپ تو پکوڑے بھی نہیں تلے جائیں گے ایک سکن سر دیکھیں اس میں آپ جملے جوڑ دیا تو مشکل ہو جائے گا لیکن شہزیہ جی دیکھیں میں بہت عام آدمی کا سوال اٹھا رہا ہوں اور یہ ہم سب کی زندگی سے جوڑا ہوا آپ بلکل ہی جواب دیکھتے نہیں دے رہے ہیں شہزیہ جی دیکھیں مہنگائی بڑھی ہے اور اچھی خاصی بڑھی ہے اس میں کسی کو دور آئے نہیں ہے آج کھانا واقعی میں محصر کر پانا بڑا مشکل کام ہے مجھے نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ پیٹھے سکیم اتنی بڑیہ ہے جو اسی کروڑ میں بتا رہی ہے آپ کو میں بتا رہی ہے آپ کو نا جو اسی کروڑ لوگ جن کو گھر گھر پیسہ جا رہا ہے وہ کہیں سے جا رہا ہے ان کو مہنگائی کا احساس نہیں ہو رہا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ بہت ساری نوکلیاں گئے گئے میڈرل کلاس نے بہت سفر کیا اور میڈرل کلاس بھی ہے بلکل ہے میں مان نہیں ہوں وہ ہی تو بتا رہی نہیں آپ کو یہ ہوا ہے بہت سب سے پہلے میں گئے ستنے میں نے منع کر دیا ہے ایک چھوٹے لوگوں کی چھوٹی باتوں کا مجھے جواب نہیں دینا ہے نہیں شازے دیکھیں دیکھیں ایک عام آدمی کی بات ہے ایک عام آدمی کی بات میں جو جی آ رہا ہوں آپ کے پاس دیکھیں آپ پیڈی ایس کی بات کر رہی ہیں میں مدیویر کی بات کر رہا ہوں دوہزار چودہ کے میں آپ کے تمام آکڑ دے سکتا ہوں جب مہدی سرکار نے اپنا کامکات سمبھالا تھا تیل 99 روپے کا تھا جو دال ہیں عام طور پر ارہر کی دال اس کی قیمت میکسیمم 90 سے 92 روپے تھی جو آج کسی بھی طرح سے 160 روپے سے کم پہ نہیں ملتا آپ گہوں کی بات کریں چاول کی بات کریں آج مدیویر کے پاس گرہنیوں کو واقعی میں دکت ہو رہی ہے گھر چلانے میں اس بات کی جانکاری تو شکار کو ہے ہی نا آپ گہوں کی بات کرتے ہیں ادھر یہی لوگ بات کرتے ہیں کہ ایم ایس پی سے ڈبل ہونا چاہیے اور اس کے ڈبل میں کے ساتھ جب سرکار خریدتی ہے جو ریپورٹ خرید بھی ہوئی ہے اس بار پھر آپ کہتے ہیں کہ اتنا مہنگا کیوں ہے اب آپ دیکھیں کتے ویروتہ بھاس ہے سارے آج مینٹ میں کیونکہ میں بہت سٹی کرتی ہوں تو میں دوڑا بہت جانتی ہوں نہیں نہیں میں 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 بتاتی ہوں آپ کو تو ایک تو اسی کروڑ کا جو کلاس ہم بتا رہے ہیں جس میں وہ بالکل ہی اگر ہی بیوریوں کے بات کر رہے ہیں سنیں مجھے بولنے دیجے بھائی صاحب مجھے بولنے دیجے میں آپی کے سوال کا جواب دے رہی ہوں میں جانتی ہوں کیا کہیں آپ کے رٹے رٹائے سوالوں کا ہی دیکھیں بھائی صاحب اچھا ٹھیک ہے آشتوہ جی ابھی جو میں نے سوال اٹھا ہے اس سے اتر اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجے میں نے تو پوچھا نا ابھی پروکتہ اسی کا جواب دیری میں بہت سوال نہیں ہوں مجھے بہت سافتہ بھی اپنے آپ کو اور چاستری کہہ رہے ہیں اور یہ بھارتی جانتہ پارٹی کے جو لوگ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے دیس میں میں آپ کو اور بار بار کرونا کا ہی میں آپ کو دو فیسیگرز دے رہا ہوں کی جب بھوٹی سرکار نے جی ایس کی لاغو کیا اس سمیں ایک منتب کنی ہے جب جی ایس کی لاغو کیا تو یہ بھولا کہ پتی سال بھارت کی جی ڈی پی دو پردیشت سے زیادہ بڑے گی لیکن حضیصت تھا کہ دو ہزار پندرہ سولہ میں جو آٹھ پتیشت کی آرثک در تھی وہ سولہ سترہ میں آٹھ دشملہ دو چھے کے بعد سترہ اٹھارہ میں چھے دشملہ آٹھ اٹھارہ انیس میں چھے دشملہ پاس اور انیس بیس میں چار دشملہ دیو اور اس سمیں کرونا نہیں تھا اس کا مطلب جی ایس کی نے اس دیش کا بیڑا گر کیا ہے اور اس کی بھرپائی آپ کرونا کے نام پہ نہیں کر سکتے یہ کرونا کے پہلے کے آخرے ہیں اور لگاتار جو ہمارے ایک منٹ ایک منٹ میں آپ دونوں کے بیچ میں آ رہا ہوں پلیز اجوہی جی میرے پاس وقت کم ہے پلیز پلیز میرے پاس وقت کم ہے اجوہی جی ابھی شازیہ جی کہہ رہی ہے کہ جب کسانوں کو ہم بڑی ہوئی دوگنی ایم ایس پی دیں گے تو ظاہر سے بات ہے کھانے پینے کے چیزیں اور سمان مہنگے ہوں گے اس لئے لوگوں کو زیادہ پیسے دی رہی ہے میں یہ ایک اگزامپل دے رہی ہے میں اس پر آپ کے پر تکریہ چاہتا ہوں چھوٹی سی کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے اجوہی جی اجوہی جی کیا ہواست سن رہا ہے ہم صرف ایک سیکنڈ سر دو سیکنڈ پہلے اس سے پہلے ایک بہت ہی مہنفون آکڑے ہیں اس دیش میں اسی کروڑ جنتہ کو مفت میں راشن دیا جائے ایک سو کئیس کروڑ کی آبادی میں یدی اس دیش میں سات سال میں اسی کروڑ جنتہ کو فری راشن دینے کی ستیتی آگئے تو آنم مادف ساتھ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کونسی ارتفعوستہ ہے کہ اس دیش میں اسی کروڑ گجرات کا موڈل چین کروڑ میں سے سارے تین کروڑ لوگ پر فری راشن آپ بتائے گا کہ یہ وکاس ہے آپ بتائے گا کہ یہ دیش آگے مڑھ رہا ہے کہ اسی کروڑ ایک سو تیس کروڑ میں سے مجبور ہے فری کا راشن کھانے کے لیے اس سے زیادہ جو ہے کیا اس سے بڑے کپنی کیا ہو سکتی ہے آج یہ بار بھی نہیں کہیں گے مادف جی جواب دیجئے اس کا آپ کا شاصلی بھی ہیں چیزوں کو بہتر ترک جانتے ہیں مادف جوڑا ہوں بہت ہی بڑیسٹ کانگریس کا نیتا ہے انہوں نے بات کہی کی جو ہے گفت میں آنا چیز میں کوڑیڈ پینڈیوک کے کارن جو مدیم بڑھ گئے پریوار ہے یا نیم بڑھ گئے پریوار ہے جن کی انکم جیسے بہت کم ہے تو سبحابک ہے کہ یہ سو انیمپوائیمنٹ بڑھا ہے اس میں کوئی گومت بالی بات نہیں ہے سب نے ایکسپ کیا ہے سرکار نے بھی ایکسپ کیا ہے انیمپوائیمنٹ بڑھا ہے جب انیمپوائیمنٹ بڑھے گا تو لوگ سبحابک ہے کہ لوگ کو جہے سو کھانے پینے کے لئے دکت ہوتی ہے تو سرکار نے جنہیت کو دھیان میں رکھا اور سرکار نے جنہیت کو دھیان میں رکھتے جب تک اور پیبستہ پوری طرح اپنے پٹری پہ نہیں آتا تب تک مہا جائے سو مدھ آناج کی بات کہی اس میں کبھی کوئی گڑھائی نہیں ہے دوسری بات اسپ کے لوگوں نے کہا جی ایسٹ کیوں نے بات کہی جی ایسٹ کی لانے آپ جانتے کتنے ورہا ڈیپورم ہے آپ کے پاس بیس میں کتنے ٹیکس پہلے ہوا کرتے تھے آتارے ٹیکس کو جو ہے تو جی ایسٹ کی اندر سماحیت کر گیا گیا یعنی ایک ٹیکس بیس میں ہے اور اسی کا نتیجہ ہے آپ کے پاس اپٹی آئی اپٹی آئی آئی چلی میرے پاس صرف تیس سکنڈ کا وقت ہے اور یہ تیس سکنڈ شازیہ جی آپ کے لئے اب صرف باتیں ہوتی ہیں کام نہیں ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے عام آدمی مر رہا ہے یہ آروپ ہے وپکش کا شازیہ جی تٹی سیکنڈز اولی ان کو کچھ رٹے رٹائے سوال دے دئے گئے ہیں خود پردان منطری نے کہا آپ لوگ سب کہہ رہے اتنے برے حالات ہیں اب سٹارٹرز جو کہ اکیس ہوتے تھے ساٹھ ہیں جس میں سے جس سے کئی بہت زیادہ اچھا کام بھی کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں روڈ ویس اور ہائی ویس کے پروجیکٹس آپ دیکھیں آپ دیکھیں کتنے کلومیٹرز کی روڈز اور ہائی ویس بن رہے ہیں اور اس سے کتنا ڈائریکلی فائدہ ہو رہا ہے اسی کلاس کا جس کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن بھوک بڑی ہے کی نہیں شازیہ جی لوگوں کی بھوک بڑی ہے کی نہیں لوگوں کو کھانا کم مر رہا ہے کی نہیں اسے لجھنا ہے آپ دیکھیں مجھے اس باتچیت کو اس بحث کو یہی پر ختم کرنا پڑ رہا ہے سمیہ کی وجہ سے لیکن شازیہ جی اس بات کی سنت تو ہر کسی کو ہونی ہوگی کہ مہنگائی آج ڈائن کی طرح ہر کسی کی آمدنی پر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی ہے اور اسے صدارنا سرکار کی ذمہ داری ہے وہاں دنواد اس جرچہ میں آپ سب کا شامل ہونے کے لیے ہم یہاں پر ایک چھوڑا سا برک لیتے ہیں اور برک کے بعد یو پی میں لوگ ڈاؤن کو لے کر ایک بڑی خبر نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ